بھارتی دھمچوں کے خلاف چمن میں قبالیوں کا احتجاج اور ریلی بھارت کے خلاف نارے قبالی رہنما کہتے ہیں فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کسی بھی جاریحت کا مو توڑ جواب دیں گے ایڈونچر کی صورت میں مزہ چکھا دیں گے روس نے بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک دیا تاریخ میں پہلی بار پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشکے شروع ہو گئیں دو ہفتے تک جاری رہنے والی مشکوں میں دونوں ممالک کے فوجی گلگل بلدستان اور چہرات میں جنگی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھارت کا جنگی جنون سر چڑھ کر بولنے لگا بھارتی وزیر آدم نریندر موڈی سے بھارتی مسلح فوج کے سربراہوں کی ملاقات مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی صورتحال پر بات چیت دوسری جانب چالیس ازار بھارتی فوجیوں نے چھٹی کی درخواستیں دے دی بھارتی میڈیا کے مطابق چھٹی کی درخواست دینے والوں میں فوج کے افسر بھی شامل مقبوضہ کشمیر نے بھارتی دیشت گردی اٹھتر وے روز میں داخل مقبوضہ وادی میں بتسطور کرتی انافس ادریات اور خوراک کی شدید کلت بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے وسیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی خبر ایجنسی میں جمروت کے پہاڑوں پر پاک فضائیہ کا ایف سیبن تیارہ گر گیا سیکیورٹی فورسز پاک فضائیہ اور خاصدار فورس کی نفری جائے حادثہ پر پہنچ گئی تیارہ فنی خرابی کے باعث گرا مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں اوڑی حملہ مظالم کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے بھارت پاکستان پر الزام سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر غور کرے سکھر کا خیال نہیں رکھا گیا شہر کی حالت دیکھ کر دل کو تکلیف ہوتی ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں سرکاری ملازمین میں عوام کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے وزیراعظم سن کا ایس آئی ایو جی سکھر کا دورہ کمپلیکس کی تعمیر سے مطالق بریفنگ فضاعت داخلہ سن نے مطلوب ترین دیشتگردوں کی فیرس تیار کر لی فیرس کی کاپی نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی فیرس نے چھے دیشتگردوں کے نام شامل مطلوب دیشتگرد تقریب کاری اور دیشتگردی کی مقصر وعداتوں میں ملوث ہیں سٹیٹ بینک نے دو ماہ کے لیے مانیٹری پالسی کا اعلان کر دیا مانیٹری پالسی کمیٹی نے شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی سود کی شرح پانچ اشاریہ پچھتر فیصد کی سطح پر برقرار راول پنٹی میں ہر نال اڈا کے قریب دھامات کی فائرنگ ساس سسر بیوی اور سالی قتل فائرنگ کے بعد ملزم فرار پولیس کے مطابق ملزم روٹی بیوی کو منانے آیا تھا پہلا ٹی ٹوئنٹی جیت لیا اب ہے سیریز جیتنے کی باری شاہینوں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں بھی لگا دو سردھڑکی بازی فتح کا سفر جاری رکھنے کے لیے سر پراز پرازم پاکستان اور ویسٹنڈیز میں دوسرا ٹی ٹوئنٹی آج کھیلا جائے گا یمن میں امریکی ڈرون حملہ الکایدہ کے چار شد پسند ہلاک سوبر مہارب نے ڈرون حملے میں الکایدہ کی گاڑی کو نشانہ بنائے گیا ہلاک ہونے والوں میں ایک کمانڈر بھی شامل واشنگٹن کے برلنگٹن شاپنگ مال میں فائرنگ سے چار افراد ہلاک دو زپنی قریبی سکولز اور عمارتوں پر پولیس کی نفرت آینات فارنگ کرنے والے شکس کی تصویر جاری ملزن فرار پولیس نے جائے وکوا سے شباہد اکٹھے کر لیے اور کمیڈی سے بھارپور ایکشن ملزن فرم پیس واج کا پہلا ترہیر ریلیز کر دیا گیا فرم کی کہانی سکول سے تم نے پڑھانے والے دو تیچرز کے گھر گھومتی ہے جو معمولی جھگڑے پر ایک دوسرے کو فائٹ کا چیلنج دیتے ہیں